سلام علیہ وآلہ وسلم آج مسئلہ تقلید پر کچھ حرف کرنا ہے مسئلہ تقلید مسئلہ تقلید اور دیگر جو مسائل ہیں رفاہ جائن، قرات کلفل امام وغیرہ کے ان پیسوں میں اور اس پیس میں غیر مفلطین کا خاصا فرق ہوتا ہے کیونکہ باقی مسائل میں ان بیچاروں کو دلائل ابن حجر سے مل جاتے ہیں علامہ نوزی کتابوں سے چھین لیتے ہیں اور زبان وہی گندی ابن حضم کی استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہاں ابن حجر نے بھی ان کو یتیم کر رکھا ہے کیونکہ حافظ ابن حجر اور علامہ نوزی رحمت اللہ علیہ خود مقلد ہیں اس لیے یہاں جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں وہ شیعہ کی کتابوں سے چڑھا کر لکھا کرتے ہیں تو یہاں وہ بیٹارے بڑے بے باس ہوتے ہیں مسئلہ تقلید میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے ہاں موضوع کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے میں نے یہ موضوع اب لکھ رکھا ہے تاکہ اگر کہیں کسی کو ذرا خارش ہو مجھتا ہے تقلید پر بیعت کی تو یہ موضوع اسی وقت دست کا کہ آپ انہیں دے رہی کہ ہمارا یہ موضوع ہے یہ میں سنا بھی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع مسئلہ تقلید مویتحد برائے آمین یعنی تقلید تو نام ہے پیروی کا اچھے کام میں کسی کی پیروی کریں گے یہ اچھی بات ہے برے کام میں کریں گے تو یہ بری بات ہے آپ نے کسی کے ساتھ ہو کر نماز پڑھ لی تو یہ اچھی تیز ہے کسی کے ساتھ جا کے سنما دیکھ لیا یہ بری تیز ہے یہاں جو بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ موضوع کی تقلید اور وہ بھی جو اس آدمی نے کرنی ہے عامی آدمی نے جو قوت اجتہادیہ نہیں رکھتا اس کی یہاں بحث چلتی ہے غیر مقلدین نہ تو موضوع لکھتے لکھاتے وقت مویتحد کا لفظ آنے دیتے ہیں اور نہ موضوع لکھتے لکھاتے وقت عامی کا لفظ آنے دیتے ہیں حالانکہ اصل بحث اسی بات میں ہے کیونکہ جتنی آیتیں یا حدیثیں انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں ان میں یہودی رابوں کا ذکر ہوتا ہے مویتحد یا فقی کا لفظ قطر نہیں ہوتا حالانکہ انہوں نے پیش ایک آیت یا ایک حدیث صرف ایسی کرنی ہے جس میں یہ ہو کہ فقی کی تقلید شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے یا بذت ہے یا مویتحد کی تقلید کفر یا شرک یا حرام اور بذت ہے اس لیے وہ یہ الفاظ نہیں آنے دیتے میں نے دکھا ہے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت پر عمل کو باعث نجات جانتا ہے جس طرح قانون سے نواقف ماہر قانون کی رہنمائی میں قانون پر عمل کرتا ہے اب کسی قانون دان سے قانونی مشرع لے لینا یہ قانون کی مخالبت نہیں ہے ڈاکٹری سے نواقف ماہر ڈاکٹری کی رہنمائی کا محتاج ہے اسی طرح عامی کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے مویتحد یعنی ماہر قانون شریعت کی رہنمائی کا محتاج ہے جس طرح نماز باجمات میں امام بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے مگر امام کی تابعہ داری میں بلکل یہی پیس پوزیشن ہے جیسے یہاں ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں وہاں امام کی جگہ مجھد ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کے مقلدین ہیں اب جب میں یہ مثال دے کر مسئلہ سنجھاتا ہوں تو بیٹارے بڑے چیختیں ہیں حالانکہ تقلید کے لیے اکدہ کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے انہا علا آسارہم مقتدون اس آیت کی تفسیر میں یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں تقلید کا ذکر ہے کفار جو تقلید کیا کرتے تھے اور حضور نے بھی فرمایا اقتدعو باللہ زینم انبادی عبی بکر و عمر تو جو لفظ تقلید کے لیے قرآن اور حدیث میں آ جائے اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کر لینا یہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے نہ کہ اپنی طرف سے کوئی مثال تو جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے امام بھی خدا کی عباد کر رہا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عباد کر رہا ہے لیکن امام سے مقتدی آگے نہیں جا سکتا اگر امام ابھی رقوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں چلا جائے تو کیا اس کا یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمالیں گے ذرا اور وسی کر کے اس مثال کو سمجھیں ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھی تو اسے ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کا ملا ایک کا وہی مسجد اس نے وہی نماز اس مسجد میں پڑھی جہاں پانچ وقت جماعت ہوتی ہے لیکن جمع نہیں ہوتا تو اسے ایک نماز کا ثواب ستائیس نمازوں کے برابر ملا وہی نماز اس نے جامعہ مسجد میں پڑھی جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب پانچ سو کے برابر ملا جب اس نے گھر سجدہ کیا تھا تو کس کو کیا تھا اور جب جامعہ مسجد میں سجدہ کیا پھر کس کو کیا وہ کس نے کائے ابیاداری میں کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پانچ سو کے برابر فرمالیں تو جس طرح جماعت میں مل کر خدا کی عبادت کرنا شرک نہیں کفر نہیں ویدت نہیں حرام نہیں اسی طرح امام کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر لینا نہ شرک ہے نہ کفر ہے نہ ویدت ہے نہ حرام ہے اب دیکھئے اسے تو پانچ سو سجدے کا ثواب ملا اگر یہ اس طرح کرتا کہ قرآن میں آتا ہے بس طبق الخیرات لی کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو تو امام اب یہ ربو میں ہے یہ سجدے میں چلا جائے تو پھر اسے کتنے سجدوں کا ثواب ملے گا جی جزاک اللہ حدیث شریف میں صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اس کا سار مجھے خوف ہے گدے کی طرح نہ ہو جائے اور تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے دو الفاظ اور بھی نقل فرمایا ہیں حضرت نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اس کا سار کہیں کتے اور کھنزیر جائتا نہ ہو جائے تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے جو مخالفت کی ہے یہ خدا کی کی ہے یا رسول کی یا امام کی تو امام کی مخالفت سے نکلنے والے کو کتہ اور کھنزیر اور گدہ یہ تو حدیث کہتی ہے تو جانور غیر مقلد بنا حدیث چاہیے یا مقلد بنا یہ جو کہا کرتے ہیں کہ غیر مقلد جانور ہوتا ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے جو امام کی مخالفت کر رہا ہے وہ جانور ہے اور جانور بھی گدہ ہے کھنزیر ہے کتہ ہے یہ جو الفاظ ان کو پسند ہیں اب دیکھیں ہم حدیث سے ان کا جانور ہونا ثابت کر دیں تو پھر بھی کہتے ہیں یہ تو اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں اور یہ اپنی رائے سے مقلدین کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھئے جی ہم تو قرآن حدیث جان کرتے ہیں تو جس طرح امام اور مقتدی دونوں خدا کی ہی عباد کر رہے ہیں لیکن مقتدی امام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کی رہنمائی میں اس سے آگے نہیں گزر سکتا اسی طرح بالکل یہی معنی تقلید کا ہے تقلید میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام سیدنا امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے اور ہم بھی ان کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں اب خدا جانے یہ کس آیت یا حدیث میں ہے کہ کسی قرآن کے ماہر کی رہنمائی میں قرآن پر عمل کرنا شرک ہے یا سنت کے ماہر کی رہنمائی میں سنت پر عمل کرنا کفر ہے تو ایسی کوئی روایت ایسی موجود نہیں اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ امام بھی خدا کی بات کرتا اور مقتدی بھی خدا کی ہی بات کرتا ہے مگر امام کی تابعہ داری میں بلکل اسی طرح موجود بھی اپنے ایسی حاد و بصیرت سے کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اور مقلد بھی موجود کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی تقلید کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں اتباع اور روایہ سے دلالتن صدر جید صفحہ سنتالیس تقلید کی تاریخ میں یہ تاریخ عوام کے سامنے نہایت بہتر تاریخ ہے دراز کا لفظ آگیا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا کسی ماہر کی رہنمائی میں یہ تاریخ جب آپ عوام کے سامنے کریں گے تو سب لوگ سمجھیں گے کہ کسی امتی کی بات نہیں مانی جا رہی بلکہ وہ امتی نبی کا ہی دروازہ دکھا رہا ہے خدا کی ہی تابعہ داری کروا رہا ہے یعنی ماہر شریف کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا جس طرح نماز باجمات میں اصل امام ہوتا ہے اگر امام میں نماز کی شرائط صحیح طور پر پائی جائیں تو امام کی اپنی نماز بھی صحیح ہوتی اور مقدیوں کی بھی اور اگر امام میں نماز کی شرائط پوری نہ ہوں تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ مقدی کی جی 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 ٹھیک ہے ابھی میں صرف موضوع متین کر رہا ہوں علیکم السلام اس کے بعد جب دلائل کی باری آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ویسے آپ جو ذہن میں آیا ہے بے شک نوٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے ہیں پر تھی بات تو اسی طرح عامی شخص اگر ایسے آدمی کی تقلید کرے جس میں اجتحاد کی شرائط پائی جاتی ہوں تو آمال اندلہ مقبول ہوں گے اگر مقتدہ میں اجتحاد کی شرائط نہ پائی جائیں تو دونوں کے آمال ضائع ہوں گے اور وہ زلو فا ازلو کے مصداف ہوں گے پرکسمند میں آگیا نا ہم تقلید کرتے ہیں سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امت کا اجماع ہے کہ وہ مجھتہ ہیں اور اجماع دلیل شرع ہے ان کا مجھتہ ہونا دلیل شرع سے ثابت ہے اس کے برقس غیر مقلد اپنے جس مولوی کی بات مان رہے ہیں وہ روپڑی ہو یا سناولہ ہو اس کا مجھتہ ہونا کسی دلیل شرع سے ثابت ہوئے ہیں اس کے پانچ مقدیوں میں سے تین اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور دو اس کو برا بلا گاتے رہتے ہیں رات دے تو جس کے عالم ہونے پر اس کے پانچ مقدی بھی کچھا نہ ہو سکے اور پھر ماہر تو کوئی بھی ان میں نہیں ہوتا جس کی شہادت کو ہم قبول کرنے تو اس لیے ان کی تقلید تو یہ بھی کر رہے ہیں ان کی تقلید ایتی ہے جیسے بے بزو امام کے پیچھے کی نماز پڑھے جس میں شرط نماز کی نہ پائی جائیں گندے کپڑوں والے کی پیچھے کی پڑھ لیں تو اس کی نہ اپنی امام کی ہوتی نہ ام کی ہوتی ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارہ میں بخاری شریف میں یہی پیشگوئی فرمائی ہے کہ وہ جہلوں کو اپنا روحس بنا لیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے پہلے مجھد کا اعلان دیکھنا چاہیے اب دیکھئے جو مسئلہ تقلید ہے اس میں ایک ہے وہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اور ایک ہم تقلید کرنے والے ہیں اب بات دعویٰ وہی صحیح ہوگا جو یا ہمارا امام بیان کرے یا ہم کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا تیسرا آدمی جو الزام ہم پر لگائے وہ ہمارا دعویٰ بن جائے گا تو ہمارے امام سیدنا امام آزم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ متواتن ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ شریف سے لے تھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنفی پہلے نمبر پر قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے امام صاحب کی رہنمائی میں تو کیا قرآن پر عمل کرنا کفر ہے شرق یا وزت یا حرام ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر میں مسئلہ سنت سے لیتا ہوں تو کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں سنت پر عمل کر لینا یہ کوئی خوبت جرک ہے فرماتے ہیں اگر مسئلہ سنت میں سراحتا نہ ملے تو پھر میں صحابہ کی اجماع کو دیکھتا ہوں اگر صحابہ کا اجماعی مسئلہ مل جائے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو میں اس قول کو اختیار کرتا ہوں جس طرف خلافہ راشدین ہوں یہ ان کا ارشاد علامہ زہبی میں اپنے چھوٹے رسالے منع کے بھی ابھی حنیفہ و صاحبہ میں درد فرمائے اور اگر کہیں بھی نہ ملے تو پھر میں اجتحاد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تقلید جو ہے اس میں سے کس چیز کو وہ خرام کہیں گے قرآن پر عمل کرنے کو خرام کہیں یا سنت پر عمل کرنے کو حرام کہیں یا اجماع پر عمل کرنے کو حرام کہیں یا اجتحاد پر عمل کرنے کو خرام کہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی خرام نہیں ہے حضرت مآد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب یمن تشریف لے جا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے آپ کے ساتھ جو گفتگو فرمائی اور اسلامی منشور طے فرمایا اس میں یہی تھا پوچھا کہ کس طرح فیصلہ کروگے انہیں کہا بے کتاب اللہ اللہ بھی کتاب سے حضرت نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے پھر کیا کروگے انہیں کہا بے سنت رسول اللہ انہیں پوچھا کہ اگر سنت رسول سے بھی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کروگے انہیں کہا اج تحد و برائی کہ میں حضرت اپنی رائے سے اجتحاد کر کے مسئلہ بیان کروں گا اب بات واضح ہے جیسے ہمارے لا مذہب وائد کہا کرتے ہیں کہ ہاتھیں دو ہیں ایک میں قرآن ہے ایک میں حدیث ہے اور فقہ کی کتاب کے لیے ہمارا تیسرا ہاتھ نہیں ہے آنکھیں دو ہیں ایک کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں عبری قداد حدیث پڑھتے ہیں اور تیسری فقہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آنکھ نہیں ہے اس قسم کے وسوسوں کو وہ قرآن حدیث کمیتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ جو آتا ہے دیل آپ کے کتنے ہیں کہنے گا ایک میں وہاں قرآن رکھتے ہیں یا حدیث رکھتے ہیں ایک نے کیسے تو لگا نہیں پڑے گی آپ کو یا قرآن رکھیں یا حدیث رکھیں پھر حضور کی حدیث ہے العلم و سلاسطن وہاں تو تین کا ذکر آ رہا ہے آپ اس نس کے خلاف یہ مثالے دے رہے ہیں اور وہی شیطانی قیاس جو ہے آپ کر رہے ہیں آپ آخری در کیوں جا رہے ہیں اب دیکھئے اگر ان لوگوں کی بات نہیں ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماد رضی اللہ عنہ کے یہ عرض فرمانے پر کہ میں اجتحاد کروں گا فرماتے کہ ماد میں نے تو محض امتحان کے لیے یہ تیسرا سوال کر دیا تھا توبہ کرو دوبارہ اسلام کا کلمہ پڑھو نکاہ بھی جا کر دوبارہ کرنا تم تیسری بات کو مان کر مشرق اور کافر ہو گیا ہو ماد اللہ لیکن حدیث آپ کے سامنے ہے حضرت بجائے ناراض ہونے کے کیا فرما رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے قاسد کو ایسی بات کہنے کی توپیق عطا فرمائی جس سے میرا دل راضی ہے سوچنے کی بات ہے کہ اجتحاد کرنا ہے حضرت ماد رضی اللہ عنہ ہونے حضرت ماد رضی اللہ عنہ امتی ہیں یا نبی ہیں امتی ہیں نا اور اللہ کے نبی شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا آخر اس میں کیا ربط ہے اللہ کے پیغمبر اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے میری امت میں مجتہ دین پیدا کیے جو میری امت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اجتحاد پر خدا کا شکر ادا کیا مجتہ سے راضی ہوئے کسی طرح ہم مقلدین بھی خدا کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مجتہ کی رہنمائی کی ہدایت فرما لی اور مجتہ سے بھی راضی ہیں غیر مقلد خدا سے بھی ناراض ہے نبی سے بھی ناراض ہے اور مجتہ سے بھی ناراض ہے لیکن کیا خدا اور رسول یا مجتہ سے ناراض ہونے سے ان کا کچھ بگر جائے گا اپنا اپنا ایمان تباہ کرے گا اس سے دو باتیں بڑی واضح ہو گئیں ایک یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی یمن میں حضرت محاد رضی اللہ عنہ کی تکلید شخصی شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہاں حضرت محاد اکیلے پہنچے ہیں نا میں نے بارہ مناظروں میں غیر مقلدی اللہ مضموں کو یہ کہلے دیا کہ پوری اسلامی تاریخ سے صرف ایک شخص کا نام نکال دیں جس نے یمن میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہو کہ حضرت جب آپ قرآن سنائیں گے میں سن لوں گا جب آپ حدیث پیش کریں گے میں مان لوں گا لیکن جو ہی آپ اپنا اجتحاد اور رائے پیان کریں گے میں بالکل نہیں مانوں گا تو ایک بھی غیر مقلد اس وقت دنیا میں موجود نہیں تھا بلکہ اس سے بڑھتا میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید شخصی کا کوئی منکر نہیں تھا ایک نام بھی ایسا ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے حضرت محاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ حضرت جب آپ قرآن پیش کریں گے میں تسلیم کر لوں گا جب آپ سنت پیش کریں گے میں اس پر عمل کروں گا لیکن جب اجتحاد کی باری آئے گی تو سارے مسئلے آپ کے نہیں مانوں گا صدیقی اکبر بھی مہتحد بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ ان سے پوچھ لوں گا فاروقی آزم بھی مہتحد ہے کچھ ان سے مسائل ہے پوچھ لوں گا لیکن یہ بات وہاں نہیں ہوئی کیونکہ تقلید کا دارومدار اصل میں ہماری سہولت کے لئے رکھا گیا جس ملک میں جس مہتحد کا مذہب آسانی سے مل سکتا ہو اس میں اسی کی تقلید واجب ہو جاتی ہے جس طرح یمن میں صرف اور صرف حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلق ملتا تھا صدیقی اکبر کے مسائل وہاں دستیاب نہیں تھے تو وہ سارے کے سارے حضرت ماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید ہی کرتے رہے اسی طرح پاک و ہند میں صرف اور صرف سیدنا امام عظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مصلق ملتا ہے کسی اور کا مصلق نہیں ملتا اسی لئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس علاقہ میں امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے اس سے باہر نکلنا حرام ہے اور جو اس تقلید سے خارج ہوا اس نے اسلام کی رسی اپنے گلے سے اتار دی اور شاہ صاحب کا یہ فرمان بلکل صحیح نکلا کہ جو بھی غیر مقلد بنا وہ بعد میں یا مرزائی بنتا چلا گیا بارہ سو سال یہاں تقلید کا دور ہے اس ملک نے تاریخ گواہ ہے کہ بارہ سو سال میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کافر اسلام میں آتے رہے اور جب یہ ترک تقلید کا فتنہ یہاں شروع ہوا تو بارہ سو سال تو کجا ایک سو سال بلکہ پچاس سال بھی نہیں گزرے بقول مولی محسن بطالوی صرف پچیس سال ابھی گزرے ہیں پچیس سال کا کہتا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مسلمان تھے وہ مرتاد ہو چکے ہیں اور ان کے مرتاد ہونے کا سب سے بڑا سباب ترک تقلید ہے یہ خود مولی محسن بطالوی ہاں ترک تقلید کا سبب اس نے خود لکھا ہے بطالوی نے اپنے رسالہ اشاعت و سنہ میں یہ لکھا ہے کہ پچیس سال کا ہمارا تجربہ یہ ہے اگرچہ اس ملک میں بے دینی کی اور بھی اتباب ہوں لیکن سب سے بڑا سباب ترک تقلید ہے اس لیے میں اپنی جماعت والوں کو کہتا ہوں کہ وہ بے علم ہو کر تقلید مطلق کا انکار نہ کیا کریں اب دیکھئے بالکل ظاہر بات ہے کہ بارہ سو سال تک لوگ کفر سے اسلام کی طرف آتے رہے اور ترک تقلید پر پچیس سال نہیں گزرے تھے جن لوگوں کو ان لوگوں نے امام صاحب سے آزاد کیا وہ ان کے بھی نہ رہے وہ پھر آگے کی طرف چلتے چلے گئے اس لیے یہ بیچارے خود چیخ اٹھے کہ جو امام صاحب کو چھوڑ کر آئے ہیں بالکل غیر مقلب کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی لڑکی کو اغوا کر کے جنگل میں کھڑا کر دیا تھا جب تک وہ اپنے گھر میں تھی اس کے سارے رشتے تھے سارے تعلقات تھے اور اس کی ساری ضروریات اسے معایت ہی لیکن جب اسے جنگل میں کھڑا کر دیا گیا اب وہ بیچاری دیکھتی ہے کہ میں کدھر جاؤں مسئل کے حنفی اتنا کامل ہے کہ اس میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے لیکن جب اسے غیر مقلب کر لیا گیا تو اسے جا کر آپ کوئی مسئلہ پوچھیں چیک شایس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ تقلید ضروری ہے کہنے لگے جی نہیں لکھا کہ امین کہتا تھا کہتا ہے وہ تو بے وکوف ہو گیا دماغ صحیح نہیں اس کا نے کہا اچھا یہ فرمائیں کہ میں نے کل زہر کا وضو کیا تھا اور کانوں کا مسئلہ مجھے یاد نہیں رہا تو اب کیا کروں نماز دوبارہ پڑھوں وضو کر کے یا وہ ہو گئی ہے تو کہنے لگے کہ کانوں کا مسئلہ سنت ہے اور سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے نے فرمایا کہ حضرت درہ یہ دکھا دے کس حدیث میں لکھا کہ کانوں کا مسئلہ سنت ہے اور یہ کس حدیث میں ہے کہ سنت رہ جائے تو وضو ہو جاتا ہے کہنے لگے حدیث میں تو نہیں آتا فقہ میں آتا ہے مجھے روکتے تھے کہ فقہ کی طرف نہ جانا آپ پہلی فقہ کی سٹیشن سے بولنے لگے اب جو نائل شاکلت عیسیٰ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں بات یہ نہیں آئے حضرت کو گلتی لگی ہم خدا اور رسول کے شوا کسی کی نہیں مانتے ان نے کہا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں آپ بتائیں انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ہوا دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت میں ہے کہ کانوں کا مسہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں اس نے کہا یہ کسی حدیث میں سرحتان آیا ہے کہ کانوں کا مسہ رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں اس نے کہا آپ فرماتے تھے کہ خدا اور رسول کے شوا ہم کسی کی بات نہیں مانتے اب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو اب آپ نے اپنے آپ کو خدا سمجھ کر یہ فتوہ دیا ہے یا حضور سمجھ کر فتوہ دیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ان پیچاروں کا حال تو یہ ہے تو تقلید شخصی جو ہے یہ سیدنا نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ سے یمن میں خود ان کی اجازت سے کرو ہوئی یہ جو جھوٹ بولتے ہیں رات ان سٹیجوں پر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقلید شخصی کی بدد چوتھی صدی میں شروع ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے شاہ صاحب کا وہ حوالہ دکھا کر آپ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں حجت اللہ البال کا موجود ہے یہاں ہمارے پاس شاہ صاحب نے جو بات لکھی ہے اس کا یہ مطلب بالکل غلط بیان کرتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اس کو بدد ثابت کرنے کے لئے اور کوئی حوالہ نہیں ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک حوالہ حجت اللہ البالگا سے پیش کیا کرتے ہیں اور کبھی اس کا ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا بس پڑھ کر کہہ دیتے ہیں جی چوتھی صدی میں شروع ہوئی تھی چوتھی صدی میں حالکہ شاہ صاحب نے جو بات لکھی اس کو سمجھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کے لئے تین طریقے تھے ذاتِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ حضرت کے پاس ہوتے تھے براہ راست جو مسئلہ پیش آتا حضرت سے پوچھ لیتے تھے جو حضرت سے دور ہوتے تھے شہابہ جیسے حضرت ماز یمن میں تشریف لے گا ہے تو وہ اگر مہتد ہوتے تو اجتہاد کر لیتے اگر اجتہاد نہ کر سکتے تو تکلیم کر لیتے یہ تین طریقے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دین کا مسئلہ دریافت کرنے کی دس اجری میں حضرت کا بشار ہو گیا اب طریقے کتنے رہ گئے دو اجتہاد اور تکلید تو اجتہاد دس اجری میں شروع ہوا یا پہلے بھی آ رہا تھا تکلید دس اجری میں شروع ہی یا پہلے بھی آ رہی تھی اس کے بعد چوتھی صدی میں جو فیصلہ ہوا ہے اجماع ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ اب کوئی نیا اجتہاد نہیں ہوگا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نیا اجتہاد نہیں کیا جائے گا کیونکہ آئمہ مجتہ دین نے دین کو کامل مرتب فرما دیا یہ بلکل ایسی ہے جیسے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اب ہم کسی شخص کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ صحیح بخاری کو غلط قرار دے ساری کو ورنہ اقلی طور پر تو ایسا محدث آ سکتا ہے نا ابھی اقلی کوئی ممانیت نہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی جس وقت ضرورت ہو وہ فرامہ عطا فرماتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اب جو حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یا دیگر محدثین کا ہے آج منکرین حدیث اس کا مذاق اڑاتے ہیں کیوں اس وقت ایسے حافظہ کا آدمی موجود نہیں اس زمانے میں ضرورت تھی اللہ تعالی نے ایسے اقلی پیدا فرما دیئے اور جب ضرورت ختم ہو گئی احادیث مدون ہو گئی تو اب ایسا حافظہ دینے کا سوائج کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے ساروں کو غلط کہتا رہے اور آگے پھر نیا اقلال ضرور کر دے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حافظہ ویسے اٹھا لیا اب آج کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے حافظے کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ امام بخاری کا حافظہ کمزور تھا انہوں نے غلط لکھا ہے صحیح یہ ہے صحیح یہ ہے صحیح یہ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا علمی سمایہ حدیث کا جو ہے وہ بیکار قرار دے لیا جائے گا اسی طرح جب تک فقہ مدون نہیں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قوت اجتہادیہ سے اس امت کے بہت سے افراد کو نوازا جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تو اس کو ہم محال اقلی یا محال شرع نہیں کہتے محال عادی کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی عادت یہ ہے تو چوتھی صدی میں فیترہ یہ ہوا کہ اب کوئی محتحد نہیں ہوگا اور کسی محتحد کی بات لے کر ان کو غلط قرار نہیں دیا جائے گا تو چوتھی صدی میں اجتہاد کا انکار کیا گیا تو باقی صرف ایک رہ گئی تکلیب اس کو ایک مثال سے سمجھیں بخاری شریف میں حدیث ہے مشکاہ شریف میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ جب قرآن پاک نازل ہوگا تو لغت قریش پر نازل ہوگا لیکن اہلِ عرب میں اور بھی چھے لغات موجود تھیں اور ان لوگوں کو اس لغت پر پڑھنا ذرا دشوار اور مشکل تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ان قبیلوں کے بوڑے آدمی جو ہیں ان کی زبان پر یہ لغت نہیں آتی تو آپ نے خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر اجازت لی کہ سات لغتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے چنانچہ حضرت کے زمانے میں سات لغتوں میں پڑھا جاتا رہا حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب دور دور تک اسلام پھیر گیا عرب سے باہر اب جس طرح ہماری پنجابی میں اختلاف ہے یہ ملتان کی پنجابی اور ہے لاہور کی اور ہے لیکن پنجابی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہے باہر کے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو اہل عرب تو سمجھتے تھے کہ یہ پلان لوگت ہے عرب کی یہ پلان ہے لیکن باہر جب یہ چیزیں پہنچیں تو ان میں اختلاف ہوا کہ بھئی عیسانیوں کی انجیلے تو چار ہے مسلمانوں کے قرآن تو ساتھ ہیں اس خیمے والا اور پڑھ رہا ہے اس خیمے والا اور پڑھ رہا ہے تو اب یہ اجازت جو لی گئی تھی باعث فتنہ بننے لگی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے محاجد نصار کو اکٹا فرمایا اور یہ مسئلہ رکھا سب نے متفقہ طور پر یہ کیا کہ چونکہ یہ ایک خاص نقصد کے لیے اجازت لی گئی تھی اب وہ ضروری بات نہیں رہی کیونکہ بچے تو ان طبیلے کے بھی یہ زبان سیکھ سکتے ہیں اس لیے اب صرف لغت قرآچ پر قرآن پڑھا جائے گا اب اس حدیث کا کوئی مطلب آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ لغت قرآچ پر قرآن پڑھنا حضرت عثمان کے زمانہ میں شروع ہوا ہے نبی پاک کے زمانہ میں نہیں تھا ابو بکر کے زمانہ میں نہیں تھا حضرت عمر کے زمانہ میں نہیں تھا تو اس سے کوئی بڑا جھوٹ دنیا میں ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی لغت قرآچ پر پڑھا جا رہا تھا اب صرف باقی لغات پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے یہ نہیں کہ لغت قرآچ پر پڑھنا آج شروع ہوا ہے تو اسی طرح کا یہ جھوٹ ہر غیر مقلد مولوی اپنی تحریر میں بولتا لکھتا ہے کہ تقریر تو چوتھی شدی میں شروع ہوئی ہے حالانکہ حدیث مال کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے یہ بات ان کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قرآل اعلیان میں فرماتے ہیں صحابہ دو گروہ بودن صحابہ میں دو جماعتیں تھیں مُعِتِ حِدْ وَمُقَلِد اور آیت پیش کرتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان میں بہت کم سے جو استمباد کر سکتے تھے اور باقی سارے ان کے استمباد پر کی طرف رجوع کر کے ان کی تکلیف کر لیا کرتے تھے اسی طرح قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ لَيْتَفَقْقَهُ فِدْدِينَ سُورَةِ طُعْبَةِ کے آخری رکود میں تقریباً آ رہا ہے ایک چھوٹی سی جماعت جتی جو فقہ ہاتھ حابہ کی تھی تائفت اور باقی سارے سی حابہ ان کے سکھی فتاوہ پر عمل کیا کرتے تھے اور فقہ کا معنی آپ جانتے ہیں اشک و الفتو یعنی وہ مسئلہ الفاظ میں نہ ہو اس سے سمجھ لیا جائے اس کو فقہ کہتے ہیں اس کی ایک عام فہم سی مثال میں ارد کرتا ہوں رمضان شریف پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یاد آئی رمضان کا مہینہ ہے اور حضرت فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے ہاتھ میں ایک کھیپ پکڑا ہوا ہے حضرت سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی شخص اس روزے کی حالت میں بیوی سے بہت سو کنار کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اب اس کا جواب تو صرف اتنا کافی تھا یا حضرت فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں لیکن حضرت اپنے مویتھت شہابہ کو اس جہاد کرنے کی تربیت دیا کرتے فمیہ عمر ہاتھ میں کیا ہے ارد کیا حضرت سیب ہے فرمیہ مجھے دو ذرہ حضرت نے سیب لیا اور یوں اپنے مبارک لبوں پر رکھا پوچھا عمر بتاؤ میرا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے ارد کیا کہ حضرت ہونٹ لگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا گا کھانے سے روزہ ٹوٹے گا فرمایا صرف جو مسئلہ تم پوچھتے تھے وہ سمجھ میں آگیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارد کیا حضرت جلکل سمجھ میں آگیا ہے تو دیکھئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہتحد جہابی کو بقیدہ تربیت دی ہے کہ اس طرح ہی جہاد کر کے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے ایک شخص آیا اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے گرمی شخص ہے میری بیوی روزہ رکھتی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو گیا ہے کچھ کچھ ہو گیا ہے بچے کا پیٹ نہیں برتا برتا بچہ روتا رہتا ہے تو میں نے اسے کہا تھا کہ بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے اس لیے تو روزے قضاء کر کے رکھ لیا وہ کہتی ہے کہ جتنا طواب رمضان میں ملتا ہے بعد میں اتنا نہیں ملتا تو اس نے مجھے بیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے میں موں میں کوئی نوالہ نرم کر کے بچے کے موں میں ڈال دوں تاکہ اس کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی تھوک دوں کھلی کر لوں تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا اسی وقت ایک دوسرے نے پوچھا کہ حضرت ایک عورت ہے بچاری ہنجا پکاتی ہے روزے میں نمک مرک نہیں چکتی اگر زیادی تھی ہو نمک مرک کی تو اس کا خامنج اس کی پٹائی کرتا ہے تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اگر میں روزے کی ہاتھ میں نمک مرک چک کر پوک دوں تو کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا شاگر سے کہنے گے کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے دونوں مسئلے لیے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ دونوں مسئلے پوچھے اور حضرت نے ان کا یہی جواب دیا تھا کوئی حدیث آیتی ہے فرمایا نہیں پھر آپ نے کہاں سے لیے فرمایا قرآن پاک سے کہ حضرت ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے قرآن نے یہ مسئلے کہاں ہیں فرمایا وہی دوسرے پارے میں جہاں رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں پہ یہ مسائل ہیں انہوں نے کہاں پڑھو کھاؤ پیو جنسی تعلقات قائم رکھو یہاں دا کے فجر تلو ہو جائے فرمایا اسی آیت میں یہ دونوں مسئلے ہیں حضرت وہ کہتے ہیں فرمایا جو آخری وقت جنسی تعلقات سے پارغ ہوگا اب فجر تلو ہو گئی ہے اس پر غسل فرض ہے یا نہیں یہ فرض ہے فجر تلو ہو گی نماز بھی فرض اس پر اب وہ نماز غسل کر کے پڑے گا یا بغیر غسل گئے غسل میں کلی فرض ہے فرض ہے نا کہنے لگے جی بالکل فرض ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے پانی ایک طرح کے پیادہ نہیں کیے کسی علاقے کا پانی نمکین ہے کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے اب جس علاقے کا پانی نمکین ہے اسے اسی پانی سے کلی کرنے کی اجازت دے دو گے یا کہو گے کہ جو میٹھے علاقے میں گزر کر گیا جس کا پانی اسی علاقے کا کڑوا ہے اسے اسی پانی سے کلی کرنے کی اجازت دے دو گے کہنے بھی ضرور دیں گے فرمایا نمکین پانی مو بھر کر اس میں کلی کر لی تو تم بھی کہتے ہو روزہ تو اگر زبان سے تھوڑی سی ہنیہ چاک کے ٹھوک دی تو پھر کیسے ٹھوک جائے گا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے اس کو کہتے ہیں تفق کو یعنی مسائل تلاش کر لینے اب دیکھئے حدیث میں یہ تو آتا ہے کہ کتا برسن میں مو ڈالے تو اس کو دھولو اب کتے کے علاوہ شیر بھی دنیا میں پھرتا ہے کہیں یا نہیں گیدر لومڑی چیتا بھیڑیا چین کا نام کہیں حدیث میں نہیں آتا ہے اب باہر برسن رکھاتے ہیں رات کو زمیدار وہاں کوئی گیدر چاٹ رہا دیکھ لیا کوئی شیر چاٹ گیا تھا تو اب کیا کیا جائے اب یا تو یہ کہیں کہ دین اسلام کامل نہیں ہے اس میں اتنے درندوں میں سے صرف ایک درندے کا مسئلہ ہے اب باقی درندوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یا پھر مجھ سے پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ اسی کتے کی حدیث میں ہمیں ایک کلیا نظر آ گیا حضرت نے کتے کا لفظ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ درندہ تھا اب جتنے بھی درندے ہوں گے ان سب کو کتے پر کیا سر کر لیا جائے گا اور سب کا حکم اسی حدیث سے نکل آئے گا کسی کو تفقہ اور اجتحاد جائے گا ایک لطیفہ یاد آیا قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یا پوک تھے ابو یوسف تو بعد میں بنے یہ بیمار ہو گیا اپنی پڑھائی کے دوران میں امام صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گیا جب وہاں پہنچے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے باتوں میں فرمایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ اب لڑائی خدا سے کرنی چاہیے کہ اس نے ان چار کو زندہ کیوں رکھا نہ ابن مسلک حادم کا زندہ رہنے دیا نہ کسی اور کا پھر ان چار میں سے ہمارے ملک میں صرف امام صاحب کا مطلب پہنچا ہے نہ یہاں کشافی مفتی بیٹھا ہے نہ مالکی نہ حملی جس سے ہم باروقت مسئلہ پوچھ سکیں اس لیے تقلید شخصی غیر شخصی کی بحث تو یہاں ویسے ہی خضول ہے ووٹنگ وہاں ہوتی ہے کہ سیٹ ایک اور کانڈیڈیٹ تین ہو یا دو ہو جہاں سیٹ بھی ایک اور امیدوار بھی تو وہاں ووٹنگ ہے یہاں خطاب ہمیں یہ ہے کہ مجھد کی تقلید کرو اور مجھد ہے یہ ایک اس لیے یہاں تقلید شخصی غیر شخصی کی بحث ہے یہ بالکل فضول اور غلط ہے خدا کی تقلید کی مخالبت کرنا ہے جن مذہب کو خدا نے یہاں نہیں آنے دیا اب یہ نہیں لاسکتے جس طرح ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں یہودیوں سے کہتے ہیں کہ جن زبانوں میں خدا نے تورات زبور انجیل کو نازل کیا تھا خدا نے ان زبانوں کو ہی مار دیا ہے وہ دنیا کے کسی ایک زلے میں بھی بطور زندہ زبان بولی نہیں جاتی تو اس لیے جو خدا کے مارے ہوئے اب تم زندہ نہیں کل سکتے تو جن کے مطلب ختم ہو گا ہے ان کا نام لینا اور جو سامنے ہے ان کو چھوڑنا یہ ان کا ایک فریب اور دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں نے یہ لکھا ہے کہ اصلا فرن وہ مدون ہو اور مقلد تک متواترن پہنچا ہو یہ متواتر کا لفظ میں نے کیوں لکھا ایک اور مقالتہ دیتے ہیں کوئی روایت نکال لی کسی صحیح ضعیب ضعیب سند سے کہ ابو بکر صدیق کا یہ کولر فقہ ہنفی کا یہ ہے اچھا بھی تم سچے ہو تو یہ ابو بکر کا مانو نا یہاں کوئی فقہ ہنفی کو مان رہے ہو تو دیکھئے جو مسائل فقہ میں آگئے ہیں وہ متواتر ہیں یہاں خلافہ راشدین کا یہ بھی کول خلافہ راشدین کا ہی ہے جو فقہ میں ہے یہ متواتر ہے وہ جو سند ایک ہے وہ شاد قرآت کی مثال ہے اس لیے متواتر قرآن کو ہم کسی شاد قرآت کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہیں ہیں تو اب تکلید کی بنیاد تو ہماری صورت پر رکھی گئی تھی تاکہ سندوں کی بحث کی ضرورت نہ پڑے اب ایک عام آدمی کیسے پچاس ہزار رامیوں کے حلافیات کرے گا اور کیسے ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا ان میں کون سکار کون ضعیب ہے اس لیے اس پر مداد رکھا گیا کہ جو مسلک متواتر آ گیا اس کی نا سند کی ضرورت اب عوام کو غمرا کہتے ہیں اس سکہ کی سند نہیں ہے عوام کو یہ کہا کرتے ہیں ابھی کس کی چیز کی سند تمہارے پاس ہے سند تو ہوتی ہے صرف اخبار احاد یہ آپ جو سرفنا پڑھتے ہیں اس کی سند ہے آپ کے پاس جی لوگت کی سند ہے اصول حدیث کی سند ہے آپ کے پاس اصول فقہ کی منطق کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آئیمہ سے متواتر چلی آ رہی ہے اس لیے متواترات کی سند کا مطالبہ کرنا غلط ہوتا ہے اب صرف تم مان رہے ہو نحو مانتے ہو منطق مانتے ہو اصول حدیث مانتے ہو اصول فقہ مانتے ہو حانکہ وہاں سند تم پیج نہیں کر سکتے صرف فقہ کا انکار کرتے ہو کہ جی اس کی سند لو جب مانوں گا اس لیے میں نے یہ شرائط جو لکھی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مقلد یہ اپنا انتیاز بیان کیا کرتا ہے کہ ہماری ہر بات سند سے ذابط ہوتی ہے اس لیے اصول حدیث بیان کرے گا سند سے پیج کرے گا اب نہ تقریب میں سند ہے نہ تحضیب میں نہ میدان میں نہ تذکرہ میں تو یہ ساری کتابیں تو گئی نہ اس سے اصول حدیث بیان کرے گا سند سے کرے گا آپ تھی کھتے ہیں دیکھیں ہم سے یہ کیسا مطالبہ کیا ہوا ہے حالانکہ ان کے اس غلط مطالبے کے جواب میں میں نے مطالبہ کیا تاکہ ان کو ہو جائے کہ اس قسم کے مطالبے کرنے غلط ہیں اور یہ بات سب سے پہلے محمد میں ان شیعہ نے کہی ہے ورنہ یہ بات امام گخاری کو کہنے چاہیے تھی یہ فقہ انبی امام کو نبغ نہیں امام مسلم کو کہنے چاہیے تھی انہوں نے اس مسئلے میں محمد میں ان شیعہ کی تکلیف کی ہے اس سندھی کی اس نے بار میں شدی میں یہ کہا ہے کہ یہ فقہ ابو حریفہ سے ثابت نہیں تو متواتر کا لفظ جو میں نے لکھا اس کا مقصد آپ سمجھ گئے نا کہ اگر کسی اور مویتھت کا کول خبر وحد سے مل جائے تو وہ اخبار احاد اگر سندن صحیح ہوں تو شلوز کا حکم رکھتی ہیں اگر سندن ضعیق ہوں تو منکر ہونے کا حکم رکھتی ہیں متواترات کے مقابلے میں شاد یا منعقیر جو ہیں یہ قابل اعتبار نہیں ہوتی یہ میں نے سارا اسی لئے واضح کر دیا ہے اگر یہ اتنی دو سطریں آپ کے ذہن میں رہے نا یا مناظرہ تکلیف میں سامنے رہیں تو ان جدر بھی وہ بیچارے باگتے دوڑتے ہیں نا ان سب کا سوال جواب ان باتوں میں میں نے ارض کر دیا ہے تو اس کے بعد میں نے آگے اور بھی اس میں کچھ تھوڑے تھوڑی باتیں لکھی ہیں سب سے بڑا مسئلہ کی نا وقت رہا تھا ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ ہے تقلیف کے مسئلے پر غیر مقرد کبھی مناظرہ نہیں کر سکتا کیوں اس سے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل کا مطالبہ فرض ہے یا واجب ہے یہ بتا دو اور کوئی آیت یا حدیث ایک پیش کر دو کہ ہر جاہل کے لئے مسئلے جاننا کی طرح دلیل کا جاننا بھی ضروری ہے لیکن ایسی کوئی آیت اور حدیث موجود ہے نہیں اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ایک عیسائی آیا اس نے کہا کہ جی مجھے مسلمان کر لو ہم نے اسے مسلمان کر دیا اس کا نام رحمت مسیح تھا ہم نے رحمت اللہ کر دیا کلمہ پڑھایا اور اسے نماز بغیرہ کی تلقین تھی گئے نماز یاد کرو اب وہ چلا گیا جب آیا تھا وہ مسلمان تھا یا کافر جب گیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے سوچ کر بتائیں درہ غیر مقلدوں کے سور پر آیا وہ ایک ارہ کافر تھا اور گیا دورہ کافر ہو کر رہا دبل کافر کیوں اس نے جو عیسائیت چھوڑی وہ بھی بلا دریل چھوڑی عیسائیت کو جھوٹا ہونے کی اس نے کوئی دلیل بیان نہیں کی اسلام کو قبول کیا تو ہم سے کوئی اسلام کے چٹے ہونے کی دلیل اس نے نہیں مانگی تو یہ دبل تقلیدی کپرس پر سوار ہو گیا اسی طرح آپ غیر مقلدوں سے پوچھیں کہ جو غیر مقلد مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اس لیے مسلمان ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ کسی ہندو کے سامنے اپنے اسلام کی استاغت کی دلیل بیان نہیں کر سکتا تو کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں بغیر دلیل کے جانے ہوئے ایمان قبول ہے یا نہیں اگر ایمان جو بنیاد ہے یہ بلا دلیل جانے ہوئے قبول ہے اور یہ مومن ہے تو پھر حروعی مسائل جو ہیں ان میں آکر دلیل کے نہ جانے سے کیوں کو فرلا ہوا ہے پھر اس پر بحث کرنا نہایت آسان ہے اسے آپ بٹھا لیں اسے پوچھتے جائیں جی نماز ذرا سکھا دیں اب نماز کے ہر مسئلے کی حریص پوچھتے جائیں سنب سے اگر وہ ہر مسئلے کی دلیل بیان کر دیں تو بہت ٹھیک ہے اور نہ بیان کریں تو 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 بھائیوان ہے بغیر دلیل جانے ہوئے نماز پڑھتا ہے مسائل کی اس لیے تو اپنے فتوے کے مطابق واقعی کافر اور مشرق ہے یہ کسی صاحب نے دکھا ہے کہ ہم کیوں امام بخاری کی تقریب نہیں کر سکتے جبکہ سارے عالم امام بخاری کے محشد ہونے کے قائل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کی تقریب کریں کیسے ان کا مسئل مدون ہو صرف ایک رکھت نماز پڑھنے کا طریقہ بخاری سے دکھا دیں پھر ہم سوچیں کہ تقریب کرنی ہے یا نہیں کرنی وہاں تو ایک رکھت کے مطابق بھی نہیں ملتے نماز کی شرائط بھی صحیح بخاری میں نہیں ملتی آپ کیاں شرط ہے کہ کپڑے بھاک ہوں وہاں حدیث ہے کہ حضر نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ اوجری لاکر ڈال دی گئی ہے اور نماز جاری رہی آپ کے نماز مرد کے لیے سطر کتنا ہے ناو سے لے کر گھٹنوں تک اور وہاں باب السلات فتبان یہاں تک چڑی پانٹ ڈالی ہوئی ہو تو امام بخاری کے نماز ہو جاتی ہے آپ کے مذہب میں کتے کا جھوٹا پانی پاک ہے نہ باک بخاری میں لکھا ہے کہ پاک ہے آپ یہاں جگہ کا پاک ہونا شرط ہے یا نہیں وہاں لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے گوبر پر گھڑے وکر نماز پڑھی حالانکہ صاف جگہ تھی فرمایا کہ یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہے بخاری میں باقیادہ باب باندھا ہے کہ اگر کسی نمازی کی پوش پر پرخانہ ڈال دیا جائے تو اس کی نماز جاری رہے گی جھوٹے گی نہیں تو بھئی اگر آپ کو شوق ہے تو آج ایک رگت پاتھ کے دکھائیں یہاں تک چینی پہن لیں اور کپڑوں پر گھڑگی مان لیں نیچے گوبر بچھا لیں اور پھر ہم آپ کو دیکھیں کہ پھر بخاری کی تقلید میں آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کی تقلید ہم کیسے کریں جب انہوں نے ایک رکت نماز کے مکمل مطہر بھی ہمیں نہیں دیئے دوسری بات یہ کسی سب عالموں سے مجھت مانتے ہیں یہ سب عالموں کا قصہ تو ایک طرف رہا ان کے شاگردے خاص امام پھر بزید ان کو فقی نہیں مانتے تو پھر سارا عالم چاہیے نا سارے عالم ہیں سارے عالم ہیں پھرٹے بھی مانتے ہیں یہ مجھنی ہیں مگر ابھی سارے جانتے ہیں سارے جانتے ہیں تو بہرحال امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامعہ ترمزی میں یہ ازام فرمایا ہے کہ وہ فقہہ کے مذہب نقل کرتے ہیں جہاں کہیں کوئی راوی کی بات آتی ہے یا حدیث کی حصول کا مسئلہ آتا ہے وہاں تو کہتے ہیں امام بخاری نے یہ کہا لیکن فقہہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے ابنی ابھی لیلہ جیسوں کا مذہب بیان کر جاتے ہیں امام بخاری کا کسی ایک جگہ بھی مذہب بیان نہیں کیا باوجود شاگرد ہونے کے وہ ان کو فقہہ میں شمار نہیں کرتے یہ پتہ نہیں کون شمار کرنے لگے ان کو مہتحدیر میں اور پھر جتنی کتابیں صفقات فقہہ میں محدثین نے لکھی ہیں کسی ایک کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر فقہہ میں نہیں ہے تو اس لیے یہ دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں یہ کون سے پارے کیات ہیں کون سے پارے کیات آپ پڑھ رہے ہیں یا کون سی اللہ کے نبی کی حدیث ہے دیکھئے ایک طرف دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث یہ مانتے ہیں اب یہ بخاری کا اصحل خطب ہونا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یا اس کا انکار کرنے والے کو آپ قرآن کا ملکر کہیں گے نہیں کہیں گے جی جی کیا کیا ہے کس کا اتفاق ہے سب سے پہلے یہ فکرہ کس نے کہا ہے کس صدی میں کہا گیا ہے یہ تو کسی مہتر کا کول بھی نہیں خود امام بخاری نے کبھی نہیں کہا کہ میری کتاب اصحل قدر بادہ کتاب ادھا ہے لہذا ستہ والوں میں سے کس نے نہیں کہا اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ تو کھاہا کی بات پوچھ رہے ہیں امام مسلم نے پوری صحیح مسلم میں بخاری کی سنت سے ریجنے لی ابن ماجہ نے پوری اپنی سنن میں امام بخاری کی سن سے ریزنے لی امام ابو دعود نے پوری سنن میں امام بخاری کی سن سے ریزنے لی نسائی نے صرف ایک ریز لی ہے ساری سنن میں ترمزینی علیہ پانچ سات رویتیں دی ہے امام بخاری کی سنن سے نا آپ سمجھائے نا مجھے یوں سارہ لانے سے تو اب ہموں نہیں مانتے رہی یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات ابن سلا نے کہی ہے ابن سلا مقلد ہے محتحد تم تو محتحد کی ماننے کو شرک کہتے ہو اب مقلد کے پیچھے کو لگے ہوئے ایک بات دوسرے اگر اس نے کہا ہے کہ اس پر اتفاق ہے تو ابن سلا نے ایک اور اجماع بھی نکل کیا ہے کہ تقلید شخصی پر اجماع ہے یہ بھی ابن سلا نے ہی نکل کیا ابن سلا کا اس اجماع کو گفر کہنا اور اس اجماع کو ایمان کہنا یہ کہاں کی بیانت داری ہے پھر اسول کتب ہونے کا مطرب آپ کیا کہتے ہیں صحابہ میں سب سے پہلا مقام کن کا ہے یہ منصوص ہے تو کبھی آپ نے بحث کرتے ہوئے اس کا یہ مطرب بیان کیا کہ ابو بکر کی حدیث سنیں گے اور کسی کی نہیں سنیں گے کبھی اس کا یہ مطرب آپ نے لیا نہیں لیا نا جس طرح یہ ہے اسی طرح مجدہ دین کا اتفاق ہے کہ آئیمہ عربہ میں امام آزم اقون ایفہ رہے ہیں تو لالہ کا مقام بلالہ ہے تو اگر آپ بخاری اسول کتب ہمیں منواتے ہیں تو یہ تینوں باتیں پوری ماننے کہ جہاں فقی مسئلہ آئے گا وہاں بخاری تو کجا امام شافی کو بھی نہیں ماننے گے ہم وہ بھی لکھیں کہ ہم امام اقون ایفہ کو ماننے گے کیونکہ وہ چاروں میں افضل ہیں اور جہاں کوئی اسولی حدیث کی بات آگی ٹھیک ہے بخاری کی ماننے یہ تو انصاب نہیں ہے کہ امام ابو ایفہ رحمت اللہ کا افضل ہونا بھی اجمع نصابت ہو لیکن ان کا تو انکار کر دیا جائے اور امام بخاری رحمت اللہ ان کے بارے میں اصول کتب کا یہ اور پھر بھی یہ بھی میں بات ارض کر دوں کہ ہمارے اکثر ہنفیس کے قائل ہی نہیں ہیں علامہ ابن حمام رحمت اللہ نے فتر قدیر میں علامہ حلبی نے شرعہ منیہ قبیر میں اس پر مکمل بحث فرمائی ہے کہ یہ مہد ایک نائنصابی ہے اور انہوں نے دو دریلے بیان کی ہیں وہ دریلے آپ سن لیں ان پر گوھر فرمائیں اور ان کا جواب اگر کسی کی پاس ہے تو بولا کر ہمیں دیں پہلی دریلے ان کی یہ ہے کہ راوی میں اثر شرح حدالت ہے جب دو راویوں میں عدالت ثابت ہو گئی اب ان میں سے بلپرد ایک ولی اللہ بھی ہو تو اس کی ولایت کا روایت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ بھی عادل ہے یہ بھی مثلاً عدالت میں گواہ پیش ہوتے ہیں گواہ میں عدالت ہے شرط ہے ضروری ہے آپ یوں چاہتا رہے ہیں کہ شرط ہے اب ایک کا عادل ہونا ثابت ہو گیا دوسرا عادل بھی ہے اور ولی بھی ہے تو کیا عدالت یہ کہے گی کہ بھئی چونکہ اس کے ساتھ ولایت بھی ہے اس لیے اس کی گواہی کو میں ترجیل دیتا ہوں یہ جاتی کہے گا امام بخاری لحمت اللہ علیہ کا اپنا اس پان میں مقام علیدہ ہے لیکن روایت کے بیان میں میار عدالت ہے اس لیے صحیح سمسے حدیث کسی کتاب میں بھی ہو وہ اس کے بالکل برابر سمجھ رہے ہیں پھر جو آپ اتفاق کا کہہ رہے ہیں اب یہی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں انصاف کریں آپ امام ابو نفا کے مجھے دن پر اتفاق ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا اب ایک اتحاد امام ابو نفا کا ہو جن پر پوری امت کا اتفاق ہے مجھے دن اور ایک اتفاق ایک اتحاد روپڑی لاب کا ہو اب کوئی روپڑی کے اتحاد کو مانیں اور اس کو نہ مانیں تو غیر مقالدوں کے مذہب سے کافر ہونا چاہیے جیسے غیر معروف محدث کی بات کو بحاری کے مقابلے کو مانیں تو انصاف ذرا رکھیں ان کو بھی سامنے رکھیں یہ ان لوگوں نے ایک غلط پروپیگنڈا کر رکھا ہے محس اور دوسرا وہ اہل مغرب کا جو اہل مسلم کے بارے میں ہاں جی وہ تو بہت سے اقوال ہیں نا اہل مغرب مسلم کے بارے میں ہیں بعض نے نسائی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تفضی جلدہی کتاب ہے بعض نے موتا کے بارے میں بھی کہا ہے اور پھر دوسری دلیروں نے یہ دی ہے پہلے دلیر آپ سمجھ گئے نا عدالت دوسری دلیر یہ دی ہے کہ جب اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری شریف میں بیتری راویوں کی رویتیں موجود ہیں رافضیوں کی بھی ہیں اس کے راوی رافضی بھی ہیں اور میں تو ذرا منکرنے حدیث سے درتا ہوں ورنہ میں آپ کو بتاؤں حریض بن عثمان کی حدیث بخاری میں ہے اب وہ نیفہ کی سنت سے نہیں ہے آ کر اس میں کیا خوبی تھی ان میں کیا آئید تھا یہ حریض بن عثمان وہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ستر مرتبہ روزانہ حضرت علی پر لانت بھی ہی تھا اب بخاری کے میار پر یہ روایت تو پوری آگئی ہے یہ راوی امام جعفر صادق کی کوئی روایت انہیں نہیں لی اب اس سال بطری سے لی ہے جو حضرت امیر معاویہ کو علانیاں گانیاں دیا کرتا تھا صحابیر سکول کو تو خلاصہ یہ ہے ویسے پہرش میرے پاس ہے اگر آپ لینا چاہیں ایسے راویوں کی تو کہ جب ویدتی راوی کے رات اور قبول میں امت میں اختلاف ہے اور اس میں ویدتی راویوں کی روایتیں موجود ہیں تو پھر خام کا یہی کہہ جانا کہ اس میں جو آگیا ہے وہ عربے آگر ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں اگر ان کی محارت کو مانتے ہو تو وہ میں نے بات صاف کر دی کہ چلیئے اصولِ عدیث میں ہم امام بخاری کے قول کو مقدم رکھیں گے لیکن پہلے آپ یہ بھی کہیں کہ فکر میں افعو نہیں با امساب تو یہی بات ہے تو اس لیے ان کی اصول پر تو اصول کتب جو ہے وہ اجماع نہ مانے تو صحابہ کا نہیں مانتے لیس ترابی بات نہ مانے تو طلاقِ سلاسہ پر صحابہ کا نہیں مانتے اور ماننے پر آئیں تو چھٹی صدی کے مقلدین کی باتیں مان رہے ہیں جن کو وہ ابو جحل کی طرح مشرق سمجھے تو اس لیے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بیتا رہا وہ تو ایسی مثالیں من گھرد سی پیش دیا کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ایمان ہو جاتی نہیں اس لیے آپ تقلیب کے بارے میں شخصی کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے ہیں ایک نے مجھے لکھا ایک طرف سے دوسری طرف سے امام ابو حنیفہ کا نام ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ امام ابو حنیفہ افضل ہے اس کی تقلیب کرنا میں نے کہا حضرت آپ پہلے یہ لکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخاری ازاہ القتب ہے اس کو مان لینا کل کو آپ یہ کہیں گے کہ حقیم السلاطہ تو ہے لیکن چراغ دین کا نام نہیں ہے یہاں جب تک یہ نہ ہو کہ چراغ دین نماز پڑے میں تو نہیں پڑھوں گا میرا نام ہونا چاہیے یہاں دیکھئے دھوکہ دیا جاتے میں نے کل بتایا تھا کہ ہمارے موضوع کو اصل کو انہوں نے گرمٹ کرنے کوش کی امام کا منصوص میں نلع ہونا یہ رافتیوں کا قید ہے ہمارا قیدہ تو نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ ہمارا امام منصوص میں نلع ہوتا ہے ہم نے تو یہ کہا کہ اس کا موجہد ہونا اجمع امت سے ثابت ہے ہاں اس پر ہم سے وہ مانگیں ہم اجمع کی نصوص پیش کر سکتے ہیں اور تمہارا جاہل ہونا بھی اجمع ہی ہے بیار مقلدین کا ہم زور کی رکھتے پوچھتے ہیں آپ کو نہیں آتی بجار ہونا نماز کی شرائط پوچھتے ہیں ان کو نہیں آتی پوچھ کے دیکھ لیں بیشہ کسی سے تو یہ مسئلہ تقلید کا میں نے صرف مقصر موضوع بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس میں ان کے بڑے بڑے وسط سے جتنے ہیں نا ان کا حال آگیا اب قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھ سے تقلید شرائط ہے اب ان کا پتہ قرآن دید کیا ہوتا ہے یہ چار مذہب ہیں یہ چار مذہب ہیں یہ چار خان ہیں یہ ان کا قرآن حدیث ہے ہنکیوں نے ایک خان سے دودھ نکالا شابیوں نے دوسرے سے مالکیوں نے ہنبلیوں نے چوتھے سے اور ہم نے سارا دودھ لے کے اور اس سے مکن خود کھا دی اور لسی ان کے موں پر دے ماری بھئی چار خان تو چلو اس نے تقسیم کر دیئے نا ہنپی جا بھی مالکی اپنی میں وہ پانچ ماہ راستہ ہوتا ہے دودھ نکلنے کا کوئی جی وہ بچہ رو رہا تھا نا ایک گھر مغلط گھر لا مذہب گھر جی دودھ پینا ہے اس نے کہا کہ وہ ایک خان کا دودھ تو ہم بھی لے گا دوسرے کا شابی کی اس پر کمال کی چوتھے کام بڑی اس نے کہا پھر ہم کہاں جائے یہ ہم تو حدیث پر عمل کریں گے یہ پیچھے لا بات ابے بولے ما یوں کالنا نظر اپنی اپنی پسان در یہ تو روپڑی تھاو کی تھی اس کے بعد اس آن لے یہ کی باری آگئی اس نے دیکھا کہ بہنٹو اس نے نہیں ہے اب بہانہ کیا بناتا ہے دیکھا نا چار ہے نا تھا چہتا ہے مشرق معلومتی ہے چار تھا وہ آگے مہد کھڑا تھا نہیں سمجھے نا اس نے جلدی سے پھرکا محمدیہ لکھالی بغل سے ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے اور ایک کال میں کھانا میں جائے اس نے وہاں پیالا رکھ دیا اب دیکھئے این مثالوں کو یہ قرآن حدیث سمجھتے ہیں حالانکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں مذہب کا معنی دھان کسی دوگت میں آتا ہے یا قرآن دیس میں آتا ہے بالکل ایسا ہے جیسے قرآن پاک خدا کی کتاب ہے اس کی قرآن سات قرآنوں پر اس کی تلابت ہو رہی ہے اب کوئی قرآن کا معنی دیوار کرے کہ یہ قرآن میں سات دیواریں سات کاریوں نے کڑی کر دی ہیں کوئی قرآن کا معنی ٹکڑا کہے کہ جیسے کوئی خدا کی کتاب تھی انکاریوں نے ساتھ ٹکڑے کر دی ہیں کوئی قرآن کا معنی تھن بیان کرنا شروع کر دے تو اب اس کا نام کہے میں قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں کتنی غلط بات ہے جیسے قرآن سات قرآنوں پر پڑا جا رہا ہے آپ ساری عمر صرف ایک قرآن پر پڑھیں تو آپ کو ساتمہ عصہ قرآن کا ثواب ملتا ہے یا پورے سواب قرآن کا نہ چھے قرآن تو آپ نے نہیں پڑی اب یہ جو کہتے ہیں یہ روپیہ کی چار چونیاں ہیں ایک چونی شاکیوں کے پاس ایک مالشوں کے پاس ایک ہمریوں کے پاس ایک ہنسیوں کے پاس اور ہمارے پاس کہتے ہیں پورا روپیہ کیا روپیہ کی چار چونیاں تقسیم ہو جانے کے بعد روپیہ بچ جاتا ہے کسی گار مقلد کو روپیہ دے کر اس سے چار چونیاں لے پھر روپیہ بھی اٹھا لے اگر تو وہ خاموش رہے تو پھر وہ سچا گار مقلد ہے اگر روپیہ اٹھانے پر چیخے تو منافق گار مقلد ہے اب بتائے کہ اس کے پاس روپیہ بھی کہاں سے بچے گا تو یہ چونی مذہب کا معنی کہیں ہے دین ہماری منزل ہے اور مذہب اس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے صاف سترے ہوں تاکہ راہ گیروں کو کوئی تکلیف نہ ہو راستے پر چلنے والا جو ہے اس کو کوئی آوارہ گرد اور جو راستے سے اٹھ کر جاڑیوں کے پیچھے لیٹ رہا ہو جی وہ تو آوارہ گرد ہے نا یا جو راستہ توڑنا چاہے اس کو ملک کا باغی سمجھا جائے گا یا نہیں تو جو یہ مذہب کو توڑنا چاہتے ہیں یہ باغی ہیں اسلام کے دلت سے آوارہ گرد ہیں گار مقلد آوارہ گرد کوئی کہتے ہیں اب ایک دن حضرت حضرت صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ محمدی گاڑی جا رہی ہے یہ محمدی لین ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے اس پر ابو حنیفہ ٹیٹی لگا ہوا ہے شاپی ٹیٹی لگا ہوا ہے ٹیٹی سمجھ دے نا آپ ایسا جو ٹیٹے جائے کرتا ہے مالک ٹیٹی ہے عمد بن حمبر ٹیٹی ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے اس پر ابو حنیفہ ٹیٹی لگا ہوا ہے مالک ٹیٹی ہے عمد بن ہمبر ٹیٹی ہے یہ قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے میں نے دکھا کہ حضرت آپ کا چالان ہو گیا مقدمے کی فکر کریں کیوں ایسٹی آ کر دو قسم کے آدمیوں کو پکڑتا ہے ایک ان کو جن کے پاس ٹکٹ نہ ہو ٹکٹ بھی گاڑی کی بنی چاہیے وہ لطیفہ شاید آپ نے سنا ہو کہ کچھ کالج کا لڑکا سبر دو کر رہے تھے ٹکٹ پاس نہیں تھی گاڑی کی جب ایسٹی آیا تو جے میں ہاتھ آیا لفاپا تھا وہ ٹکٹ لگا کر یہاں لگا لی اس نے نکال سے ایسٹی نے پوچھا ٹکٹ اس نے کہا نظر نہیں آتی یہ ہے اس نے جوتا اتارا اور پانچ چار لگا اس نے کہا یہ کہ اس نے کہا مور لگنے اس نے داکانے کی ٹکٹ اب دوسرے کے پاس یہ بھی نہیں اس نے کہا بھی تو اس نے کہا میں تو بیرانگ سبر کر رہا ہوں تو ایک ایسٹی اسے پکڑتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہے اور اگر سفر آج کرنا ہے اور ٹکٹ پچھلے سال کی میری جیم میں ہوگی ایسٹی پگڑے گا یا نہیں میں نے کہا جن حدیثوں پر تیرا عمل ہے امام ابو انیفارنز کی تحقیق میں وہ منسوق ہیں اور تُو پچھلے ٹکٹوں سے سفر کر رہا ہے تیرا چلان ہو چکا ہے اس لیے اپنے مقدمے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ حال ہے بیچارے اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں لیکن وہ جو گزئے کھوش سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا قرآن دی صاحب جی نے بیان کیا جی قرآن دی سے بار تو کوئی بات ہی حالانکہ تقلید کے مسئلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بلکھ بھی نہ کوئی قرآن کی آیت کسی مجھت کی تقلید کے رض میں بیان کر سکتے ہیں نہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر سکتے ہیں نہ کسی صحابی کا قول کیا ہے جی ایک حدیث ہے وہ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں تحضیب التحضیر میں ویسے یہ ستر مرتبہ دانت کا تحضیب التحضیر میں ہے جب اسمار جار کی کتاب اٹھائیں گے جہاں نام ہوتا ہے اس پر کتابوں کا نام بھی ہوتا ہے مثلا خال لکھا ہو تو یہ بخاری کا راوی ہے این لکھا ہو یہ سیاستہ کا راوی ہے اس طرح لکھا ہوا ہو جسر چار ہوتا ہے تو سونے اربا کا راوی ہے سرمیم لکھا ہو مسلم کا راوی ہے دار لکھا ہو عبودعوت کا راوی ہے سین لکھا ہو نسائی کا راوی ہے تو وہیں سے آپ کو یہ بھی پتہ چاہ جائے گا کہ یہ کس کی ستاہو کا راوی ہے اور وہیں سے آپ کو اس کے کمالات کا بھی علم ہو جائے گا کہ یہ کیسا شخص ہے تو اب کوئی سوال تکلیف کے بارے میں ذہن میں ہو تو پوچھنے پر بلکو ٹھیک بات بات مطمئن گیا یہ واقعی ابھی جہن میں آئی تھی آپ نے اچھی بات پوچھ لی اب آخری حرفہ گار مکلدین کا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے تو اماموں نے تکلیف سے منع کیا ہے تم کیوں کرتے ہو تو گویا تم تکلیف کر کے قرآن حدیث پہلے چھوڑ گئے تھے دیکھیں نا ان کی بات میں ان کی طرح دیان کرتا ہوں قرآن حدیث پہلے چھوڑ گئے تھے تم تو اپنے امام کو بھی چھوڑ گئے نہ خدا ہی ملا نہ مشالے تنمنا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ گار مکلدوں کا ایک بہت بڑا بھوکہ ہے امام عظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی مسائل بارہ لاکھ نوے ہزار ہیں امام صاحب نے جو مرتب فرمائے تو ان کے ساتھ دلائل لکھوائے نہیں بات سمجھے اب یہ بارہ لاکھ نوے ہزار اقوال جو بلا ذکرِ دلیل امام صاحب نے امت کو دے دیئے اپنے مقلدین کو تو یہ پورے بارہ لاکھ نوے ہزار اقوال ہیں کہ تقلید کر لو مان لو اس پر عمل کر لو پھر خاص طور پر کفایہ شرح ہدایہ میں امام صاحب سے یہ نص موجود ہے کہ عامی پر مجتحد کی تقلید واجب ہے وہ جہاں منع کیا ہے وہ مجتحد شکردوں کو منع کیا ہے مجتحد پر تو ہم بھی تقلید کے قائل نہیں ہے نا یہاں سے یہ نقل کرتے ہیں شاہ واجب نے کتاب سے وہاں اوپر باب ہے المتبہر فی المذب ان کے بارے میں اقوال ہیں شاہ رادی نے بھی ان کے بارے میں ہی یہ اقوال لکھے ہیں اس کو مثال سے سمجھے ایک ڈاکٹر صاحب ان شاگردوں کو لیکچر دے رہے ہیں جن کو انہوں نے ڈاکٹر بنانا ہے ٹھیک ہے نا بات انہیں تو وہ یہ کتاب کرتے ہیں کہ میں آپریشن کر رہا ہوں اس کو گوھر سے دیکھو میری باتوں کو سمجھو جہاں سے سمجھنا آئے وہاں پوچھ لینا اب ایک مریض وہاں بیٹھا ہو وہ دکان پر جائے تو کہے مجھے بھی یہ بتاؤ یہ گولی آپ نے ایک دی یہ دو کیوں دی ہیں یہ تو تین دن کے بعد کھانے کو کہا یہ رو تیرم تکھاؤں یہ کیوں تو اسے کہے گا کہ بھئی تجھے سوال کا حق نہیں ہے تو ڈاکٹری پڑھا ہوا نہیں ان کو کیوں کہہ رہا تھا جو شاگرد ڈاکٹر بن رہے ہیں کہ وہ تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا تو ہم ان اقوال کو مانتے ہیں وہ آئیم مجتہدین کے بارے میں ہیں غیر مقلدوں کا ان اقوال کو پیش کرنا اور جو عامی کے بارے ہیں ان کو چھپانا یوہر فون القالمہ ام موازعی پر عمل ہے کہ کسی کے مطلق جو بات ہے اس کو دوسرے پر جسپ کر دیا انہوں نے اس لیے یہ یہودیوں کی تقلید ہے کہ آمی کے بارے میں جو امام صاحب کا کول ہے اس کو چھپایا جائے کفایا میں صاف طور پر موجود ہے اور جو مویتھت کو جہاں کتاب کیا گیا ہے اس کو عوام پر جسمہ کیا جائے تو یہ قرآن نے بتایا کہ یہودیوں کی عادت تھی بات کہیں کی کہیں لگا دیا کرتے تھے تو غیر مقلد بھی یہودیوں کا چربہ ہیں اس لیے بیچاری اسی پر عمل کرنا ہے اور کوئی بات پوٹ نہیں ہوتی